بسم اللہ الرحمن الرحیم اید کا دن ہے اور آج ہم اید کے حوالے سی گفتو کریں گے میں ساتھ تشریف فرما ہے بڑے منجھے ہوئے تجربکار مارڈلنگ کے شعبے سے منسلک رہے ہیں اور بے شمار ٹاک شوک کی ہے ان کی خاص بات یہ کہ جب بھی وہ سوال کرتے اور سوال کے بعد جو بھی مہمان سے سوال کرتے اور وہ جب تک اس جواب کی تہہ تک نہیں جاتے اس وقت تک اس سوال کو ختم نہیں کرتے بڑا کریت تھے ہیں بڑا اچھے طریقے سے بڑے احسن طریقے سے اپنے پروگراموں کو ایسے پیارے انداز سے کرتے ہیں کہ ان سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے اور ہم بھی ان سے بہت کچھ سیکھ رہے ہیں ہمارے ساتھ تشریف فرما جناب منیر میمن صاحب انہیں آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اسلام علیکم والیکم سلام سلیم بھئی کیسے آپ ٹکٹا آگئے ہیں اللہ کا بہت شکر ہے میرے دوسرے میمان ہیں شعبے کے حوالے سے وکیل ہیں انتہی ملنسان شریف انسان ہیں اور کومیڈین میں اپنا سانی نہیں رکھتے جناب تنویر احمد جانی صاحب انہیں بھی آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اسلام علیکم میرے کئی پروگرام کی زینت بنے تذیہ نگار ہے اور ماشاءاللہ بہت اچھے انداز کے اندر گفتو کرتے ہیں اور بہت اچھا انداز ہے میجر ریٹائر شیخ محمد ندیم صاحب انہیں بھی آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اسلام علیکم مجھے سب کیسے ہیں آپ ٹھیک ہے سلیم بھئی پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ اور تمام دیکھنے والوں کو عید کے حوالے سے بہت ساری مبارک بات اور میرے لئے آج کا عید کا دن ویسے تو عید کا دن ہوتا خوشیوں کا ہے آج آپ کے ساتھ رگام کر کے اتنی خوشی ہو رہی ہے کیونکہ کچھ دنوں پہلے لوگوں کو نہیں پتا تو میں بتا دیتا ہوں آپ کی اجازت کے بغیر میں بتا دیتا ہوں کہ سلیم صاحب کی طبیعت کچھ خراب ہوئی اور ہم سب پریشان تھے کہ سلیم بھئی کے لئے کہ کس انداز سے سلیم بھئی اس فیس سے نکل سکیں گے اور اللہ نے کرم کیا اور سلیم بھئی ناصر مکمل صحتیاب ہوئے اور آج ہمارے درمیان بیٹھے اور اسی انرجی کے ساتھ آپ شو کر رہے ہیں تو میرے خیال سے عید کا اس سے بڑا تحفہ ہمارے لئے ہو نہیں سکتا کہ ہمارا بھائی ہمارا ساتھی ہمارے درمیان موجود ہے صحت مند ہے تندرست ہے اور اسی پر جوش انداز میں شو کر رہا ہے تو یہی میرے لئے عید کا تحفہ بہت شکریہ ملیل بھائی مجھے بڑی خوشی ہوئی جب مجھے اٹیک ہوا ہوں اور اس کے بعد میں ہسپٹل میں تھا پھر اس کے بعد آپ جیسے دوست محبتوں کا پیغام لے کر بہت سارے ساتھیوں نے مجھے فون کیا اور یہی موقع ہوتا ہے جس ایک آدمی جو ہے بڑا اچھا فیل کرتا ہے اور وہ حسلہ افضائی کے الفاظ آج بھی مجھے یاد ہے کہ آپ مجھے بلکل حمد دیتے رہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی وہ چیز نہیں ہے لیکن وہ لہمہ بڑا پیچی دا تھا بڑا ایسا تھا کہ بس اس لہمے سے نکل کے آنا اللہ کا بہت شکر ہے آپ جسو کی سب کی دعائیں نے آج مجھے اس قابل کیا کہ میں آپ کے ساتھ مزید پروگرام بھی کر رہا ہوں اور ماشاءاللہ سلیم بھر آپ کی بات بلکل درست ہے اصل میں ہوتا کیا ہے نا کہ جب ہم کسی ایک مشکل وقت میں ہوتے تو شاید دوسرے کوئی جو ہوتے ہیں جو ہمارے ساتھ ہوتے ہیں دوست ہوتے ہیں رشتے دار ہوتے ہیں وہ ہماری مشکل جو ہے وہ تو ہمیں ہی فیس کرنی ہے اس کو کوئی اور فیس نہیں کرے گا لیکن اس مشکل وقت میں کسی کا ایک اچھا بول کسی کا یہ اظہار کر دینا کہ میں آپ کے لئے فکر مند ہوں میرے خیال سے وہ اتنا کچھ آپ کے کندوں سے وہ جوٹا دیتا ہے کہ آپ پھر تمام تر مشکلات کو فیس کرنے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں اور کوئی بیماری بیماری نہیں ہوتی کوئی چیز کوئی ایب کوئی ایب نہیں ہوتا آپ کا confidence ہے آپ کی خود اعتمادی ہے آپ کوئی بھی بڑے سے بڑے مشکل آ ہو کوئی بھی مرلا ہو اس کو پاہر کر جاتے ہیں اور وہی خود اعتمادی ہوتی ہے جو ہم ایک دوست ایک دوسترے کو دیتے ہیں اور ما شاء اللہ ناظرین کو بہت بہت مبارک کہ آپ سلیم صاحب کو دیکھ سکتے ہیں اور ان کے شورس سے لسون روز ہو سکتے ہیں انٹیٹین ہو سکتے ہیں اور awareness کے حوالے سے شورس کرتے ہیں سلیم بھئی آپ کا کوئی ثانی نہیں سوال ہے اور کوئی قربان کیا آپ کا کیا رہا کہ کس طریقے سے قصائی وقت کر پر آیا نہیں آیا یا پھر وہی معاملہ کیا بھی اتنے مجھے آئے گا یا کیا آج کیسا گزرا دن سلیم بھئی عید کا دن جو ہوتا یہ اس عید کی بات یہ اچھی ہے کہ عید پر ایکٹیوٹی بہت ہوتی ہے ہمیں کرنے کے لئے اور آپ کے عید کا پہلا دن ہے یا دوسرا دن جو ہوتا ہے عام طور پر بہت زیادہ ایکٹیوٹی ہوتی ہے کسائی کا معاملہ ویسا ہی ہے جیسے ہم حکومت سے توقع کرتے ہیں کہ کچھ اچھی خبر آئے گی اور حکومت بھی ہماری سفارشات کو ہمارے ہمارے دکھوں کو سن کے کوئی فیصلہ کرے گی تو کسائی کا معاملہ بھی کچھ ایسا ہی ہوتا ہے وہ بھی کچھ زیادہ ہماری باتوں کو شیریس نہیں لیتا اور جیسے حکومت مہانے سے پہلے سیاسی جماعتیں وعدے کرتی ہیں ویسے ہی کسائی آپ کا جانور گرانے سے پہلے بہت سارے وعدے کرتا ہے اور جب وہ جانور آپ کا حلال کر دیتا ہے تو پھر وہی وہی ہوتا ہے اور پھر آپ اس کے بیچے ہوتے ہیں اور وہ آپ کیا 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 جو کہا گیا تھا کہ بھئی اسی طرح بوٹیاں کاٹوں گا اس طرح کروں گا اسی طرح ہوا نہیں ہوا یا جیسے ویسے ہی ہوا ویسے ہی ہوا جیسے شہوار شریف صاحب حکومت مہانے سے پہلے کہتے تھے کہ پیٹرول ساٹھ روپے کھا ہو جائے گا اور اب وہ دو ساٹھ گا ہے تو ویسے ہی کسائی کا بھی حساب ہمارے ہیں ماشاءاللہ سے اور یہ میرا نہیں پاکستان عمومی ہم دیکھتے ہیں بچپن سے ایک چیز دیکھتے ہوئے آئے ہیں کہ جو رات پہلے یا دو رات پہلے آپ کسائی سے بات کرتے ہیں اور وہ جو کسائی بڑا تابدار ہوتا ہے جھک کے آپ کا خادم ہو کے آپ سے گفتگو کر رہا ہوتا ہے جب عید کا دن ہوتا ہے اور اس کو دو چار جانور نظر آ جاتے ہیں جب اس کو پتہ لیا کہ اب گیم اس کے ہاتھ میں ہے تو پھر وہ گیم اپنے انداز سے کہلتا ہے لیکن یہی ہماری خوبشورتی یہ ہمارا کلچر ہے جو بھی کہیں اس میں فلوز ہیں اس میں بہت بہتری کی گنجائش ہے لیکن کیونکہ ہمارا براؤٹ اپ اس سب کے ساتھ ہوا ہم یہی اچھا بھی لگتا ہے ہم اسی چیلنج کو ہم کسائی کے روٹ جانے کو اچھا سمجھتے ہیں اس کو انجوائے کرتے ہیں گائیں زبا ہوتی ہے ویسے جانور کو جتنی کم سے کم تکلیف ہو لیکن جو بچوں کا حجوم لگتا ہے لوگ دیکھتے ہیں کہ زبا کے سنداز سے ہو رہا ہے یہ ہمارا کلچر عام طور میں میں دیکھتا ہوں آج کل ذرا سوشل میڈیا پر یہ بھی چل پڑا ہے کہ بہت صوفیسٹیکیٹڈ ہو جاتے ہیں لوگ یا اپنے آپ کو کوئی دوسری سوسائٹی کا ظاہر کرنے کے لیے ایک الگ انداز اکتیار کرتے ہیں جو ہمارا اپنا نہیں ہے ہم وہ نہیں ہیں اور یہ بات ہمیشہ تیار رہنی سے یہ ہے کہ ہم جو ہیں ہمارا اپنی شناک کے ساتھ ہی رہ سکتا ہے اگر ہمارا اپنی شناک کو بدل دیا تو پھر ہمارا وجود نہیں رہے گا پھر وہ ہم نہیں رہیں گے اور ہمارے جتنے بھی ایشیوز ہوتے ہیں آپ دیکھیں آپ کا آج جیسے آج کا دن ہے قسائی کے ساتھ جس انداز سے آپ کے معاملات شروع ہوتے ہیں تو پیر تک آپ کے معاملات تافیت تک ہل ہو جاتے ہیں پھر شام ہوتی جب آپ گھروں سے نکلتے ہیں آپ دیکھتے ہیں گندگی کے ڈھیر ہیں علائشے بکری پڑی ہیں اور وہ جو حکومتوں کے دعوے ہوتے ہیں صفائی کے وہ بھی آپ کو نظر نہیں آتا لیکن آپ اپنے طرح سے جو کچھ کر سکتا ہے اس کو کریں اپنی ایفرٹ کریں جو کچھ ہو رہا ہے جو کوئی کچھ نہیں کر رہا اس کو چھوڑ دیں اپنی طرح سے ایفرٹ کریں اپنے حصے کا کام کریں اور انجوئے کریں یہ بہت بڑی بات ہے بہت بڑی نعمت ہے یہ جو کلچر یہ جو تہوار ہے اس طرح کا تہوار کسی اور مذہب میں آپ کو نظر نہیں آتا آپ کو کہیں نہ کہیں روزے کا آپ کو نظر آجاتا ہے دوسرے مذہب میں نظر آجاتا ہے لیکن جو قربانی ہیں جو جانور کو لے کے آنا گھروں کے ساتھ باننا بچوں کا ان کے ساتھ کھیلنا ان کو گھمانا سجانا پیار کرنا آپ دیکھیں آپ کے ہمارے جو گلی بانلے میں جو بچے ہوتے ہیں وہ اپنے بکروں کے ساتھ یا اپنے گائیں بیلوں کے ساتھ لپٹے ہوئے ہوتے ہیں وہ بچے جو اس کے بارے ہم ستہ سور بھی نہیں کر سکتے کہ وہ اتنے بہدر ہو سکتے لیکن وہ اپنے سے دس بیس گناہ تگڑے جانور کے ساتھ وہ ایسے لپٹے ہوئے ہوتے ہیں جیسے وہی سکتے ہوئے ہوتے ہیں وہ جو محبت کا ذات وہ محبت ہے اور یہ ہمارا یہ ہمارا کلچر ہے اس کو پروموٹ کرنا چاہیے لیکن جو کوشش ہو رہی ہیں کہ اس کلچر کو ختم کیا جائے نہیں اس کو نہیں ہونا چاہیے اس کی خرابیوں کو کم کرنا چاہیے نہ کہ کلچر کو ختم کر دیا جائے اور میرے کال چاہیے ایک اچھا کلچر ہے یہ تکلیف ہیں یہ جو یہ ہے اس کا پارٹ ان پارسل ہے اور اگر آپ کو چیلنجز نہ ہو تو پھر کسی کام میں مزا گیا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرے ساتھ ایک بار ہوا کہ کسائی نے ایک بار کہا کہ میں اس وقت آ جاؤں گا اور کسائی آ گیا اور میں فارغ ہو گیا اس کے بار میں شکل دیکھتا رہا پورے لوگوں کی کہ یار آپ کیا کروں لیکن صورتحال تبدیل ہوئی ہمیں وہ مزا نہیں دیتا ہمیں کسائی کا دھوکہ دینا مزا دیتا ہے وہ دیتا ہے لیکن آپ انجوائی کریں آپ اپنے کام کریں بس اور کچھ نہیں ہو سکتا سنویل صاحب آپ کی طرف آتا ہوں آپ نے کس طریقے سے کوئی دھیاری کا سلسلہ شروع کیا یا کیا آپ نے آغاز کیسے کیا کیا کہے رہے ہیں سر کون سی دھیاری میرے خواہل آپ لوگ کسائی کے ساتھ جا کے گائیں گرانا سر میں تو خود گر جاؤں گا کیا کریں آپ گائیں کو دیکھ کے تو میں گر جاؤں گا میں تو سمجھتا کہ تقریباً سارے کے سارے اپنے اپنے حصے کا کام کرے تو شاید آپ نے بھی اپنے حصے کا کام کرے جو بھی آتا ہے جانور قربانی کے لیے تو اس کل یہ تو پورا گھر لگتا ہے اور ماشاءاللہ لگے بھی ہیں بلکہ آپ نے انکشار کر دیا تنیر صاحب کے حالے سے مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایک دکھتی رکھ چھیڑ دیا لیکن لیکن امو جو ایسا ہے بکرا بکرا تو گرائی لیتے بکرا بکرا تو گرائی دیتے ہوں گا بکرا سفل میں گرتا ہوں پھر بکرا گرانے کی کوششن کرتا ہوں بلکہ آپ کے آرٹیسٹ لائن کے اندر کچھ اس طرح کی سچوشن ہے دیکھی یہ تو ایک دھیاری ہے نا مطلب ہے کہ ایک دوری ہے آپ کا اپنا آپ کر سکتے ہیں اگر آپ کو کام آتا ہے تو آپ کریں کیوں نہیں کریں کرنا چاہیے سنت ابراہیم ہی ہے اگر اس میں آپ کو اللہ نے برکت دینی ہے تو وہ دے گا اور لوگ کر رہے ہیں لیکن ٹائم کھانا چاہیے ٹائم کھانا چاہیے ٹائم کھانا چاہیے آپ کو بھی کرنے کا شرف ملا یا آپ دور دوری ہیں نہیں مجھے اپنے گھر میں ابھی شرف ملا ہے الحمدللہ اچھا ایک نام جو آپ اپنے نام کے ساتھ ہمیشہ لگاتے ہیں جانی جانی کس کے جانی ہے کون ہے نہیں جانی تو خیر کس کس کے جانی ہے پورے پاکستان کس کس کے جانی ہے اور کس نے جانی بنایا نہیں نہیں جانی بنایا مجھے اصل میں سمجھ لیجئے ہمارے ایک استاد تھے دایت واریس صاحب اللہ ان کو خلی کے رحمت کرے تو انہوں وہ جانی جانی کہتے رہتے تھے پیرا ڈراما ہم نے انہی کا کیا تو اس کے بعد پھر آٹ کونسل میں جب ڈرامے کرتے تھے تو سب نے جانی جانی بولنا شروع کر دیا ایون کے اللہ خلی کے رحمت کرے سب بیوی کے علاوہ بیوی بھی جانی بانی کہتی ہے بیوی بھی جانی بانی کہتی ہے وہ کب کہتی ہے کسی کو جانی آپ کی بیوی کہتی ہے آپ کا نام جانی ہے نا آپ کو جانی کر کے پکارتی ہے کس کے بھائی گھر میں تو اور انسان ہوتا ہے گھر میں ہر شہر کی ایک داستہ نہیں تو آپ کو جانی نہیں رہا آپ کو جانی دشمن ہوتا ہے بیوی جو ہے نا وہ ایک ایسی کتاب ہے اگر شہر پڑھ لے تو پھر وہ مزید کچھ پڑھنے کے قابل نہیں رہتا تو آپ سمجھ لیں کہ وہ جانی بانی کا سلسلہ گیٹ کے باہر ہے اندر نہیں ہے کچھ بھی آپ نے شادی پسند کی کیا یا ماں باپ کی پسند سے شادی ہوئی دیکھئے پسند کی تو خیر arrange marriage ہے میری ویسے تو سچی بات ہے لیکن یہ ہے کہ ایک صاحب پوچھنے لگے سر کہ یہ arrange marriage میں اور love marriage میں کیا فرق ہے تو میں نے کہا arrange marriage is the blind for murder and love marriage جو ہے مطلب arrange marriage ظاہر اس نے تو دے گئی نہیں ہے نا and love marriage is the confirmed suicide دونوں صورتوں میں میرا خیال میں جو ہے نا وہ صحیح کہہ رہے ہیں اور جیسے فرما رہے تھے کہ یہ اگر جس نے وی وی کی کتاب پڑھ لی تو اس کے بعد پھر وہ پڑھ جاتی ہے بھگمات جو ہیں آپ شادی سے پہلے جو ہے جو ہے سمجھ لیجئے وہ ہوتا ہے دھلا اور شادی کے بعد ہو جاتا ہے دھلا یا نہیں دھلا 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 ہو جاتا ہے اور اگر ایک آت بچے ہو جائے تو پھر تو ہز بینڈ ہو جاتا ہے نا تو پھر ہسنے پہ بینڈ لگ جاتا ہے ساری دنیا ہستی ہے میں اجازت سلیم بھئی آپ کی اجازت جانے سے سوال ہے سر یہ جو ہوتے نا کہ سوسائیڈ کرنے والے اور بلائن فولڈ مرڈر والے کچھ لوگ ہوتے ہیں پہلے بلائن فولڈ مرڈر بھی کرتے ہیں پہ سوسائیڈ بھی کرتے ہیں ان کی فیرس کیسی ہوتی ہے سلیم بھئی آپ بتا سکتے ہیں یہ توجہرے گار آدمی ہے سلیم بھئی دونوں چیزوں سے گزن رہی ہیں سوال کریں کیونکہ یہ زیادہ زیادہ اچھے طریقے سے جواب دے سکتے ہیں جواب تو دونوں آپ دونوں بھی دے سکتے ہیں پہلے ان سے جواب دے اس کا جواب یہ آپ بھی دے دے میں تو ابھی ابھی آپ نے سوال کرنا ہے آپ نے سوال کرلید ہے کہ آپ پسند کی شادی کی یا انہوں نے پسند کیا میں نے پسند کی لیکن شادی کی شادی کی میں نے پسند کی لیکن شادی ارینج کی اچھا مطلب ساری ارینجمنٹ کی نا ارینج کری اچھا کس کے ساتھ خاتون کے ساتھ خاتون کے ساتھ مطلب رشتہ داروں میں نہیں نہیں رشتہ داروں میں میں پرسنلی اس بات کا قائل نہیں ہوں کہ رشتہ داروں میں شادی کی جائے اور رشتہ داروں میں شادی چل جائے تو بہت اچھا ہے لیکن نہ چلے یا تھوڑے بہت بھی کبھی مسائل آ جائے تو رشتے رشتے نہ رہتے تو رشتہ داروں میں شادی کے تو میں ویسے بھی قائل نہیں ہوں اور میں پھر سوال یہ ہے کہ جس کو آپ بچمن سے بہن بولتے رہے ہیں اور اس کو بچمن سے دیکھ رہے ہیں اور اس سے شادی کرنی پڑے تو وہ شادی کوئی عجیب شکریہ ہے ایسا شیخ صاحب آپ کی طرف تو نہیں وہاں کے بہن بولنا پڑا اور پھر اس کے بعد شادی کی طرف موک کیا ہے ایک تو یہ ہے کہ شروع سے یہ عادت نہیں کی ہے سوائے اپنی بہنوں کے کسی کو بہن بولا ہی نہیں اس لیے کہ کوئی ایسا مسئلہ پیش نہیں آیا مجھے آگے جیسے سر کو پیش آیا آپ بتا رہے ہیں منیر بھائی تو ہماری شادی ہے آپ کہلیں کہ وہ ارینج میریجی تھی لیکن ہم کلاس فیلو تھے اور کراچی انیورسٹی میں اپلائیڈ فیزکس ڈپارٹمنٹ میں ہم دونوں ایک ہی بہج میں تھے تو دو جیسے انہوں نے بتایا منیر بھائی نے کہ وہ ارینج تھی پسند کی تھی بہت ارینج تھی تو ہمارا بھی کچھ ایسی ہی تھا مطلب اس میں کوئی آئینہ فیلم کی طرح کوئی موٹر سائیکل پہ کوئی گھمنا پھرنا یا کوئی اس طرح کی چیز نہیں تھی تو موٹر سائیکل بنی کسی اور چیز پہ تو گھمنا پھرنا تھا یا نہیں تھا کچھ بیٹ کے کالج میں ایک جگہ بیٹ کے باتیں کرنا اس طرح کی چیز نہیں رہی لیکن زہرے کلاس فیلو تھے تو سینٹی گیٹ پہ بھی تھے بیٹ کے کینٹین پہ کھانے بھی کھاتے تھے ٹھیک ہے مانکراشی انویسٹری کے اندر بغیر بوٹی کے سوال یہ فیزکس ڈپارٹمنٹ آپ نے کیمیسٹری سیٹ کیسے ٹھیک ہے اس وقت کرتے ہیں مجھے اشارہ بریک ہوتا ناظرین یا لینگی بریک اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہوں گے ہم تو ہیں ہی آپ کے ساتھ ملتے ہیں چل نمو کے بعد خوش آمدین ناظرین شخص آپ آپ سے گفتو ہو رہی تو بریک کے ہمیں جانا پڑا وہاں سے جیسے منیر صاحب کہہ رہے تھے وہی بات سے وہاں سے آغاز کرتے ہیں میں ایک چیز بتاؤں بڑی دلچسپ ہے میری بیوی مجھے گھر میں این بی کہہ کے پکارتے ہیں اور میں جب اس کلاس میں پڑتا تھا اپلائیڈ فیزکس ڈپارٹمنٹ کے اندر کھانچی انڈیورسٹی میں تو میں تھوڑا سا باقیوں سے ایج میں بڑا تھا تو مجھے سب این بی کہتے تھے این بی کا مطلب ہے ندیم بھائی مجھا بھائی والی بات کر رہے ہیں ہم نے کسی کو پہن نہیں کیا لیکن ہمیں سب بھائی بولتے تھے تو وہ این بی کہتی تھی ابھی تک میری بیوی مجھے گھر میں ہے سب کے سامنے بھائی بھی ہی بولتی ہے این بی ہی بولتی ہے بھائی بھی ہی بولتی ہے کیونکہ وہ این بی وہاں پر آج میں بولتے رہے ہم دوڑھائی سال ہمارا وہاں سیشن تھا این بی کا مطلب بھی سر میں محضرت چاہتا ہوں این بی ندیم بھائی نا تو اگر اس کا مخفف لگائیں تو نوٹ بیڈ بھی ہوتا ہے ہاں 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 ہم اس لئے کہتی ہوں نوٹ بیڈ اس طرح کا وہ شغل رہا ابھی بھی این بی ہے ابھی بھی این بی ہے تو اکثر لوگ پہتے ہیں وہاں میننگ چینج ہو جاتی ہے وہ کسی کے سامنے اگر مجھے بلاتی ہیں تو وہ این بی کہتی ہیں تو وہ لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ این بی کہنے کا تو پھر وہم بتاتے ہیں کہ بھائی یہ وجہ تھی تو اینی وی یہ تو شباد والے الفاظ چل رہے ہیں ابھی بھی ہاں تو وہ الفاظ چل رہے ہیں اور لیکن ہمیں آئیڈیا ہو گیا تھا شروع سے کہ یہ معاملہ کافی جیسے خودکشی والا وہ ہے کیونکہ یونیورسٹی کے اندر ایک دفعہ اسی طرح کا واقعہ ہوا کہ انہوں نے ہم پہ اپنا جو جوتہ اتار کے پھیکا اور وہ تو شکر ہے جیسے جوارج بوش وغیرہ نے سائیڈ پہ بکڑ لیا تو اس سے ہماری بچت ہو گئی وہ ہمارا ایک دوست تھا تو اس کے نام سے ہم نے میسیج کر دی ان کو ایک دو اسی تفریم ہے کہ جو ہے وہ اس طرح سے بات ہے تو وہ انہوں نے اس کو پکڑ لیا کہ تم نے آسی کہ وہ بہت شریف تھا بہت شریف تھا وہ بہت ہم خیلی سنے نہیں تھے جیسے بہت شریف اچھا ایک اور چیزیں پوچھ لو کیا وہ بھی کوئی میجار کنلل کے نہیں وہ سیلین تھے اچھا اچھا تو وہ اس کو ساری جڑکیوں نے کلاس کی پکڑ لیا کہ تم اس طرح کی باتیں کرتے ہو اور اس طرح کا تم یہ پوزل کر رہے ہو میسیجز پہ تو اس بارے میں نیاں سمجھ لی اس طرح کی یہ میسیجز بغیرہ کا سسٹم تھا تو بعد نے بتایا اس نے معافیاں مانگی تو سماؤ دی ادھر ہمیں ڈسکلوز کرنا پڑا اس کو بچانے کے لیے کہ بھائی یہ تو ہم نے تفریح میں تھوڑا سا کر لیا تھا کلاس کو ذرا ہنسی مزاگ کرنے کے لیے کیونکہ کلاس بہت زیادہ سنجیدہ ہوتی تھی کہ اپلائیڈ فزنگ پڑا ڈرائی سبجیکٹ ہے تو میں تھوڑا سا ہیمور کریٹ کرتا رہتا تھا جانی بھائی کی طرح کلاس کے انتر کہ یار کچھ سماؤں سماؤں بھی کرو کچھ زندہ دل بھی رہو یہ کیا تم بلکل پڑھائی میں لگ تو اس نے جب پتا چل گیا اسے کہ یہ ہے تو بے ایک دن ہم لوگ صبح صبح کلاس میں آئے وے تھے تو بھار کروڑر میں کھڑے تھے تو یہ شی اینٹر ڈی گیٹ اس نے گیٹ پہ دیکھا تو اس نے وہی سے جہناوال لگائے اور اس نے جوتا ہوتا ہے کیسے پھے گا سماؤں جوتا آپ نے فریم میں رکھایا تو میں نے باہر میں بھی تلوانگی میں نے ڈک کیا تو وہ رکل گیا اس کے بعد وہ پیچھے بھاگی بھائی جلال اس کا بڑا سٹیپنا تھا پیچھے ابھی بھی پیچھے بھاگ رہی ابھی بھی یہ معاملات ہیں کہ اگر ابھی کوئی جیسے بات ہو رہی تھی کہ جناب اگر خودکشی کرنے کا بھی کبھی کوئی پرگرام بن جائے تو کہتی ہے کہ خودکشی کی ضرورت نہیں ہے خودکشی کی ضرورت نہیں ہے آپ وہ کھانے میں نیلہ توتہ ملا کے میں کھلا دوں گی آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا تو ساتھ مل گی اچھا تلویر صاحب آپ کی طرف آتا ہوں کہ میجر صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے اور کچھ باتیں ہو رہی تھی ہماری پرگام سے پہلے تو وہ اشار جو ہے میں چاہوں گا اچھا ہوں گا اچھا ہلا چل میں جو کافی ادھر ادھر آپ نے سنا ہوگا کہ جانور غائب ہو رہے ہیں تو اس پہ کچھ ملے بہت کچھ ہو رہا ہے میں ارز کر رہا ہوں کہ ریٹ تیرے سن کر میں تو حیران ہو گیا کسائی کی فیس پوچھی تو پریشان ہو گیا ریٹ تیرے سن کر میں تو حیران ہو گیا کسائی کی فیس پوچھی تو پریشان ہو گیا تیری قربانی تو ہوگی بکرے میاں میں تو مگر اس سے پہلے ہی قربان ہو گیا اس سے دیکھا گیا تو ابھی یہ بات بالکل حقیقت ہے کہ مہنگائی جس اروج کے اوپر پہنچ گئی ہے تو واقعی قربانی کے حوالے سے تو آدمی قربانی ہو گیا صحیح کہہ رہا ہے اسی لئے تو سر چوریاں اور یہ اس پہ ارز کیا ہے کہ آدھی رات سے وہاں کوئی نہیں ہوگا آدھی رات ہے وہاں کوئی نہیں ہوگا آؤ تنویر ان کی گلی سے بکرا کھول لاتے ہیں تو یہ والے کان شروع کر دیا آپ نے میں نے کہا یہ تھوڑا سا اس کا بنانا پتہ آپ نے شروع میں دھیہاڑی کا تذکرہ کیا تھا اب یہ کہ یہاں سے دیاری کا آغاز یہ تو آپ نے کہا مہنگا ہی ہوگئی یہ تو کیا کرے آپ نے آدمی کیا کرے گا کیتنے پھر آپ نے پکڑے اس طرح گئے سر پکڑے گا ہم تو خود ہی پکڑے گئے سلیم بھائی پکڑے گئے اسے یہ بھی بتایا جانس صاحب یہ جو آپ نے جو بکرا کھولا یہ ان کی گلی کن کی گلی کیس کی گلی یہ ذرا سوال ہے کیونکہ وہ جو ان ہیں وہ تو آپ کے گلی میں رہتی ہیں آپ کے گھر میں رہتی ہیں پھر آپ جس ان کے پاس گئے وہ کون سی ان تھی بس یہ تو آپ کو پتہ ہے مخالف پارٹیاں ہوتی ہیں سیگھے راز اچھا تنگیر بھائی اسے میں میں سوٹیر اپنے چھوٹی کے بات کی گفت میں جیسا بیٹھے میں ان سے بھی گھتو کرتا کچھ آرمی آرمی کے حوالے سے بیشار بڑی قدر ہم لوگ آرمی کی ظاہر سی بات ہے ہم پاکستان آرمی جو ہے ہمارا ہمارا جو بنیاد ہے ہماری پاکستان آرمی ہے ہم لوگ چین سے سواتے ہیں تو اس وجہ سے کہ وہ بارنس پہ ہیں جو حقیقت ہے اس سے کوئی انکار نہیں یا دو رائے نہیں تو الحمدللہ پاکستان کے جتنی بھی آرمی ان کو سلوٹ کرتے ہیں اور میں نے بڑے شوز کیے آرمی کے بھی رینجرز کے پریز کے لائف شوز جو ہوتے ہیں تو ایک بڑا میں نے ایک شاپ پہ دکھایا شاپ کے سامنے ایک جو ہے فوجی جوان کھڑا ہوا ہے اور وہ شاپ کو سلوٹ مار رہا ہے ریسپیکٹ بہت ہوتی ہے میں ریسپیکٹ کی بات کر رہا ہوں تو میں نے اس سے پوچھا آپ شاپ کو یہ سلوٹ کیوں مار رہے ہیں کہہنا خاموش ہو جاؤ نظر نہیں آرہا دیکھو لکھا ہوا ہے جنرل سٹور کہ اگر ہم کوئی لطیوہ سناتے ہیں آرمی کی شوز میں تو اس میں سب سے پہلے تو جنرل صاحب ہسیں گے پھر کرنل صاحب پھر لائفننٹ کرنل پھر کپٹن پھر میجر پھر وہ دو دن کے بعد جوان کا نمبر آتا ہے وہ بچارہ دو دن کے بعد آستا اس پر بھی ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے سی ٹی لے گئے زیادہ سا تو یہ یہ ریسپیکٹ کی بات ہے جی جی یہ بہت میں تعلیم ہا جاؤں گا آرمی کے لئے ایسی بھی بات نہیں اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سلامت رکھے اچھا ایک آواز میں نے اکثر آپ کے پروگرام دیکھی ہے اور لائف شو کے اندر بھی اور سٹیجوں کے اوپر بھی تو وہ بڑی کامران خان ہمارے جو بڑے اچھے انکر ہے ان کی آواز بڑے خوبصورت انداز میں نکالتے ہیں بس وہ سلیم بھائی آپ کو پتا ہے وہ ایکسپریس نیوز پر ہمارا ایک پروگرام چلتا تھا سر تقریبا سیاسی کے نام سے تو اس میں مختلف گیٹ اپ میں کرتا تھا تو اب وہ پروگرام ذرا ہٹ ہو گیا تھا لیکن پھر اس کے بعد کچھ معاملہ تھا آپ کو شاید پتا ہوں گے میڈیا پہ آیا تھا تو بن کرنا پڑا لیکن اس میں یہ کریکٹر ہٹ ہو گیا تھا ماشاءاللہ سے مختلف کیے ہیں اس میں کامران خان صاحب جو ہے وہ ایک ان کا جو ہے دیفرنٹ انداز ہے کافی اینکرز جو ہیں سب سے ڈیفرنٹ ہے اور کچھ تھوڑی سی تحبیت ناساز ہے مگر پھر بھی اسلام علیکم جیہا ناظرین میں ہوں ملکی اہم خبروں تفسروں کے ساتھ کامران خان جیہا جیسے کہ آپ جاتے ہیں کہ آج بقرائیت کا دن ہے عید عید العزا جیہا آج ہم موجود ہیں ہمارے بہتی مشہور مارف ایکر جناب سلیم ساتھیانی کے پروگرام میں جس کا نام ہے بات سے بات اور بات سے بات بہت ساری نکل رہی ہے اتنی باتیں نکل گئی ہیں کہ مجھے مجھے شرمندے کی کبھی سابدہ کرنا پڑا ہے ناظرین گاہے بگاہے مجھ پر سوالات کے بھوچان کیا جا رہے ہیں لیکن میں بچ رہا ہوں بچ رہا ہوں کیونکہ اب اب نہ تو پی ٹی آئی کی حکومت رہی ہے نہ ہی پسے پردہ کوئی اور سپورٹ رہی ہے جی ہاں جانتے ہیں آپ اور ہمارے پروڑیم میں آج میجر صاحب بھی صاحب کا موجود ہے اس لئے میں تھوڑا سا ریزب ہوں سوال سوال کر جب آپ دے رہا ہوں ناظرین اس کے ساتھ ہی مجھے دیجئے اجازت ملے گا کسی اگلے پروڑیم میں اللہ حافظ و ناصر بہت اچھا کامران صاحب بھی جب ہی اس کو سنیں تو خود بھی انجوئے کریں گے کیونکہ اتنی پرفیکٹ انداز میں ایک تو ہوتا نا کسے وہاں اپنے آواز کو بھی تنویر صاحب کا پورا انداز ایک 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 ایکسپریشن آنکھوں کا مومنٹ ایک ایک چیز ماشاءاللہ بہت اچھا ابھی ہم اور بھی ان سے سنیں گے لیکن آپ کی طرف آتا ہو آج کا دن جیسے جس طریقے سے ہم نے گزارا عید کے حوالے سے پوری قربان تو کل کیا آپ کے گھروں پہ دعوت ہوگی یا آپ کئی اور دعوت بنانے کے لئے جائیں گے اور کس طریقے سے مطلب اس عید قربان پہ خریداری کا کیا سیٹ اپ رہا سب بکرے تک محدود رہے یا کپڑے وغیرہ نہیں خریداری کا تو معاملہ یہ ہے سلیم صاحب کہ میں اپنا جانور خود پالنے کا شوق رکھتا ہوں سال وہ جانور جو ہوتا وہ میرے پاس پھولتا اپنے ہاتھ سے اس کو پالتا ہوں اور یقین مانے محبت کی انتہا ہو جاتا ہے وہ جانور ایسے پلتے ہیں ان کے نہ کوئی رسی ہوتی ہے نہ کوئی ایسا کھلے وہ پلے ہوتے ہیں اور اب جب اس کے اوپر چھوڑی چلائی تو پھر یقین مانے کہ وہ احساس ہوا کہ سنت ابراہیم کیا چیز ہوتی ہے اور ہم انسان ہم اپنے جذبات کچھ عرصہ ساتھ رکھیں اور جب آپ اس کی قربانی کرتے ہیں اس کی آنکھوں میں دیکھیں گے تو آپ کو اس کی محبت نظر آجائے گی تو ایکچولی تو عیدِ قربان ہے ہی اسیس کا نام کہ ہم کس انداز سے سنت ابراہیمی کی اس سنت کو زندہ رکھتے ہیں اور اس جذبے کو زندہ رکھتے ہیں کہ سیکریفائز کرنا ان اللہ کی راہ میں اور میرے خیال سے دعوت ہے تو اللہ کا شکر ہے ہمارے ہاتھ تو ایک ماحول سا ہے کہ ابھی ایک مہینہ دعوت ہی چلتی رہتی ہیں کیونکہ قربانی کا گوش بھی ٹھکانے لگانا ہے نہ جائے گا لیکن ٹھکانے لگانے کے سے بہت بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو تقسیم کر دیں اور اس سے آپ کی صحت بھی اچھی رہ گی اور دوسروں کی صحت بھی اچھی رہ گی اور ہمارے ہم جیسے کہ تنویر صاحب پر فرمائی رہتا ہے کہ جتنی اس وقت مہنگائی قربانی کا جانور خریدنا ایک عام متفسد طبقی کے انسان تقریباً نہ ممکن ہو چکا ہے اس کو تقسیم کر دیں تو میرے کال چاہیے یہی اصل قربانی کی روح ہے اور پھر آپ ہر دن دعوت کریں اس سے کوئی فرق نہیں بڑھتا وہ سب چلتا ہے شیخص صاحب آپ کا کیا رہا مطلب آج تو قربانی ما شاء اللہ ہوتی رہی یہ سب پوچھ گیا اب کل دعوتوں کا بھی سلسلہ چلے گا تو کس طریقے سے مطلب آج کا دن گزرا اور کل کیا کریں گے آپ کے یہاں پہ گھروں پہ دعوت ہوگی آپ پہ جائیں گے کہیں اگر آپ کی گھر پہ تو ایٹرس دے دیجئے گا اور پھر ملیل بھائی بھی کہہ رہے تھا حالانکہ یہ میمن برادرس ہے میرا بھی تعلق میمن برادرس ہے ہم چاہتے ہیں کہ جو میجروں کا اور جو آرمی والا کا وہ خانہ کیسا ہوتا وہ کیسے ہمارے ہوتے نہیں ہمارا جو بکرا ہوتا ہے وہ میمنوں سے کافی ڈیفرنٹ ہوتا ہے اچھا کیونکہ میمن جو ہے وہ اپنے نیچر کے حساب سے بکرا لاتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم فوجی جو ہیں اپنے حساب سے بکرا لاتے ہیں مطلب وہ چوڑا آپ کو لانے کی جانتے رفتی ہوگی آپ تو آپ تو کیا اشارہ کرتے ہوں گا آجاتا ہو ایسے بکرا بنا دیتے ہیں ایسے بکرے میمنوں والے بکرے میں نے دیکھئے ماں اس نے مجھے دکھایا ایک بکرا یہ بکرا دیکھیں یہ بہترین بکرا ہے میں نے کہا یار کتنے کا ہے اس نے کہا یہ پیشتر آزار روپے کا ہے تو میں نے کہا یار اس کو کھڑا تو کرو نا اٹھاؤ تو صحیح ان نے کہا سر یہ کھڑا ہوئی ہے یہ میمنی بکرا ہے تو یہ زعودت میں میمن لے آتے ہیں اور یہ میں نے کہا تو پھر یہ پیشتر آزار میں تو کبھی نہیں لے آسک جاؤں گے بکرا جو ہے وہ لے جاتے ہیں سر بیس ہزار میں جتنے ہوئے میرے نہیں وہ بکرا ہے مسئلہ دیں کہ میمن لے جاتے ہیں عام آدمی وہی بکرا جو ہے وہ ساٹھ ستر کا لے جاتا ہے اگر وہ عام آدمی لے کے جائے یہ مینوں کی قولیٹی ہے سیونگ کی قولیٹی شائر کی قولیٹی یہ منیر بھائی ملا سکتے ہیں اس قولیٹی کی بارے سر اصل میں ہم قدر و قیمت کا اندازہ لگانا میں سے آپ کو بتاؤں جیسا ہماری فوج میں میں کارگر کی جنگ میں بھی رہا وہاں بھی عید کا اس طرح سے موقع آیا بکرا عید کا آیا ایک تو اللہ کا شکر ہے کیونکہ ٹیکنالوجی اتنی ہائی ہے کہ آپ ڈائریک گھر پہ بات کر سکتے ہیں ہمی فیملی کے ساتھ اور کافی لمبی بات چیز ہم کر سکتے تھے وہاں سے تو عید کے دن جیسے بکرا عید آئی ہے تو یہ ہم نے یہاں سے بغرا بورڈر سے بیٹھ کر بھی پہاڑوں پر بھی کارگر کی وادیوں میں بیٹھ کر بھی ہم نے وہاں پہ عید قربان کا جو اپنا فریضہ ہے وہاں پہ انجام دیا اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ جو بورڈر کے اوپر جب عید مناتے ہیں تو سب لوگ اسی طرح سے جو ہے اچھا ڈریس جو بھی ان کے پاس نیا ہوتا ہے وہ پہنتے ہیں ظاہر ہے وہ نیا تو نہیں سلکہ آئے ہوتا ہے لیکن جو بھی ہے اور جو انہوں نے یونیفارم میں ڈیوٹی دینی ہے وہ یونیفارم میں دیتے ہیں جو ابھی جن کی ڈیوٹی نہیں ہے تو وہ سی ویز پہنتے ہیں اور اس میں پھر ہمیں پہلے سے ہم نے ایرنج کیا ہوتا ہے کہ جی پیپسی آئی ہو مٹھائی آئی ہو ٹھیک ہے اور اسی طرح سے ہمارے پاس جو ہے وہ گوشت ہوتا ہے جس کو میٹ آن ہوف کہتے ہیں وہ آتے ہیں بکری وہ ہم زبا کرتے ہیں وہ کھانے کے لیے سکیل کے مطابق آتے ہیں اور ہم اس طرح سے زبا کر کے تو اس دن ہم وہاں پہاڑوں پر بھی بڑا کھانا کا ایک نقاط کرتے ہیں جس میں تمام بڑا لوگ ادر دین جو اس وقت ڈیوٹی پر ہیں ڈیفینس پر ہیں وہ لوگ سب اس میں شامل ہوتے ہیں اور سب مل کر جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ وہاں اہد کرتے ہیں کہ دیکھیں یہ ہم یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت یہ پاکستان تو اس کا نام ہے لیکن اصل میں یہ ایک اسلامی مملکت ہے جہاں اکثریت مسلمانوں کی ہے تو یہاں پہ ہم جو بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ ہم پر جہاد فرض ہے کیونکہ ہم ایک اسلامی مملکت کا دفاع کر رہے ہیں اور یہ خالص اللہ کی راہ میں جہاد ہے نام پاکستان کا اسلامی دیاست کا جیسے وہاں اس مانے مدینہ ایک راست تھی اس کا نام تھا مدینہ جان اور جہاد وہ اللہ کی راہ کے لیے ہوتا ہے تو اس کا اہد کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم لوگ وہاں سب کھانے کھاتے ہیں اور اپنا جو ہے وہاں پہ آپ کہلیں کہ لڈیویڈ ڈالتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں ایک الگ انجوائیمنٹ ہوتی ہے ہاں تو وہ ایک الگ انجوائیمنٹ ہوتا ہے آپ سوچیں کہ برف پوش پہاڑیوں پہ اور برنکرز کے اندر ہم اس طرح سے جو ہے وہ انجوائے کرتے ہیں میں جس ایرئے میں تھا کارگل میں وہاں ایک شنگوریور نیچے بھیتا ہے تو وہاں سے ہم مچھلی بھی مگاتے تھے ٹراؤٹ ہوتی ہے وہاں سے تو وہ مچھلی ہم بھی ہم مگاتے تھے اور وہ اس کو روز کر کے جو ہے وہ باربی کیو اس کا بھی ہم کرتے تو وہ بھی ایک اپنا طریقہ ہے اور گھر والوں کے ساتھ بھی رابطہ وہاں ہوتا تھا سپاہی جو ہمارے ہوتے تو ان سے بھی سب کا اپنے گھروں پہ رابطہ کرا تھی جس جس کے گھر بھی فون کی سہولت موجود تھی کتنے ہر سے کارگل میں رہے ہیں آپ کے اگرے دیں میں تقریباً مور دینے یئر میں وہاں رہا اور اس کے بعد سے میری میں سی ایم ایچ پنڈی میں ایڈمیٹ رہا کوئی چھے مہینے تو کیونکہ ظاہر ہے وہاں سے جس حالات میں ہم آئے تھے اور عام آدمی ان چیزوں کو نہیں سمجھتا ٹھیک ہے لیکن یہ حقیقت ہے کہ جو لوگ دفاع میں لگے ہوئے ہیں وہ بہت خربانیاں دیتے ہیں ٹھیک ہے اس پر بڑے کھانے کا ذکر کیا ہے سر نے یہ بڑے کھانے بھی ایک بات مجھے یاد آئی تو آپ لوگوں کا جو بڑا کھانا ہوتا ہے سال کے اینڈ میں جو آپ سب کود دیتے ہیں جوانوں کو اس میں اسی طرح ایک تقریب ہوئی اور جوان سب کھڑے میں تھے تو میجر صاحب آئے جوانوں ٹینر سٹارٹ ہونے لگا ہے کھانے پہ ایسے ٹوٹ پڑو جیسے دشمن پہ ٹوٹ پڑتے ہیں کھانا سٹارٹ ہو گیا سب کھا رہے تھے میجر صاحب ٹیل رہے تھے سب کود دیکھ رہے تھے یہ جوان پہ نظر پڑی وہ کھانا بھی کھا رہا ہے اور پھر تھوڑا سا جیب میں بھی ڈال رہا ہے ادھر کھا رہا ہے ادھر تھوڑا جیب میں بھی ڈال رہا ہے جوان یہ کیا کر رہے ہو تو کھڑا ہوئے سر آپ ہی نے تو کہا ہے کہ دشمن پہ جیسے ٹوٹتے ہیں ویسے کھانے پہ ٹوٹ پڑو میں جو سامنے ہے اس کو مار رہا ہوں جو بھاگ رہا ہے کیا بات ہے اس پر غطتے ہیں ناظرین جا لیں گے بریک اس یقین کے ساتھ کیا آپ ہوں گے ہمارے ساتھ ہم تو ہی آپ کے ساتھ ملتے ہیں چند نمہ کے بعد خوشامدین ناظرین آپ دیکھ رہے پروگرام ایل سپیچل شو اچھا تنویر جاندی صاحب آپ کی طرف باتا ہوں کہ تھوڑا سا جس طریقے سے ہم سوالات کر رہے ہیں میجر صاحب سے منیر بھائی سے انڈین کومیڈی میں اور پاکستانی کومیڈین میں کیا محسوس کرتے گی کہ آپ انڈیا بھی گئے تو دیکھئے محسوس تو پوری پاکستان کرتا ہے آپ کو سب کو پتا ہے کہ ہمارے پاکستان کے جو کومیڈینز ہیں الحمدللہ انہوں نے وہاں جا کے باقاعدہ سکھایا ہے یہ جو کپیل شرمہ شو ہے یہ ہمارے لیجنٹ عمر شریف صاحب کا بکرا کسٹو پر ڈراما دیکھ کے انہوں نے یہ آئیڈیا لیا اڈاپٹ کیا اور پھر یہ وہ کر نہیں پایا تو پاکستان کے شہر لاہور سے ہمارے نسیم بکی کو انہوں نے ہائر کیا بلوایا اس نے وہاں جا کے وہ شو بلکل سیٹ کیا باقاعدہ طور پر اور کئی مہینے وہاں پر ریلسل کر رہی اس کے بعد جا گئی ہے ڈبلپوہ پھر کومیڈی بھی وہ آپ کو پتا ہے یہاں سے ان کو ڈبل کومیڈی کا سینس نہیں تھا کہ ڈبل کومیڈی کیا ہوتی ہے سٹینڈ اپ کومیڈی وہ کرتے تھے راجو سیباستف تو مرمون تھے اور بھی دیگر کومیڈیانز جانو لیور صاحب تو یہ ایک حقیقت ہے کہ وہ پاکستانی کومیڈیانز نے ان کو سکھایا اور ایک دفعہ جب میں بھی گیا تھا تو پھر میرا تو وہ ریکارڈنگ ہو نہیں سکی اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تاج میل کا واقعہ ہو گیا تھا تو 20-22 دن کے بعد پاسپورٹ ملا مجھے تو خیر میں لیکن بار کیف وہاں میں نے یہاں سائر لودی صاحب نے مجھے اپنے شو میں بھلایا تو انہوں نے اس سے یہ سوال کیا کہ بھئی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہاں کے کومیڈیانز جو وہاں جاتے ہیں چھاپ لگ جاتی ہے تو میں نے کہا سر دیکھئے سیمپل ہے کہ یہاں پر جو ہے ہمارے پاکستان میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے اور وہاں قدر کی کمی نہیں ہے بلکہ سے بس اتنی سی بات ہے یہاں بے پناہ ٹیلنٹ ہے بے شمار ٹیلنٹ ہے بس اس کو پذیر آئے کیوں نہیں ملتی مطلب پاکستان میں پذیر آئے کیوں نہیں ملتی وہاں بہت لائک کرتے ہیں وہ ایک انڈسٹری ہے وہاں کی جو اب سمجھ لیں کوئی چھاپ لگ گئی تو اب ما شاء اللہ شکیل صدیقی صاحب دیکھیں یہاں پر بھی وہ ٹیلی مشہور تھے ایسی بات نہیں ہے دنیا جانتی تھی انٹرنیشنلی ان کو لوگ جانتی لیکن جب وہ وہاں گئے تو وہاں سیانہ شکیل جو مشہور ہوا ان کا تو ما شاء اللہ پوری دنیا میں آج جا رہے ہیں ما شاء اللہ چوز کر رہے ہیں یہ ایک بات ہے کہ انڈیا کا جو شو بیز انڈسٹری ہے وہ بہت بڑی ہے بری بیگ اچھا بہت ساری آپ آواز نکالتے ہیں میجر سب سے بھی گفتو ہو رہی تھی اور اس حوالے سے ایک اور آواز جو بڑی پیارے انداز میں نکالتے ہیں آپ خود ہی سر وہ تو آواز میں بالکل نکالوں گا لیکن سر آپ نے ذکر کیا آپ نے بتایا کہ سر بھی میمن ہیں آپ بھی میمن ہیں اور میمن کی جو بات ہے میں آپ کو بتاؤں کہ سیونٹی فائی پرسنٹ ہاتھ جو ہے نا میمنوں کا ہے جتنی بھی ترقی پاکستان میں کی ہے اچھتر پرسنٹ جو ہے نا میمنوں کا ہاتھ ہے اس لئے کہ پیس سرائی سیوی کرنا ہاں انڈسٹری معیشت دیکھ لیں آپ میمن سے زیادہ کوئی نہیں سمجھ سکتا میمن تو ماشاءاللہ پیسے بچانے کی ٹیچنگ دیتے ہیں اس کے علاوہ ڈونیشنز یہ جتنی سوشل آرگنیزیشن کراچی میں چل رہی ہیں آپ دیکھیں گے سب کے روحے روا یہ میمن لوگ ہیں بہت ہیوز امانڈ کے اندر یہ کنٹریبوشن دیتے ہیں ٹھیک ہے ڈونیشنز دیتے ہیں تمام ہسپٹلز ہیں یہ ادارے ہیں ماشاءاللہ یہ وہ ایک مراد تھا لائٹ بات تھے ہماری میمنوں کا جو دماغ ہے یہ ماشاءاللہ جانتے ہیں یہ وہاں پہنچ جائے گا آپ کا دماغ نہیں جائے گا وہاں سے پیسے جو نہ بچا سکتے ہیں ایک میمن صبح ہی صبح اٹھتے تھے کچن میں جاتے شکر یعنی چینی کا ڈبا کھولتے دیکھا بند کیا واپس دوسرے دن پھر اٹھے ڈبا کھولا دیکھا واپس بند تیسے دن پھر اٹھے ان کی ویقم گرم ہو گئی کیا ہو گیا تمہارا دماغ تو نہیں چل گیا نہیں روزانہ صبح اٹھتے ہونے کچن میں جاتے ہونے ڈبا کھولتے ہونے دیکھتے ہوں بند کرتے ہوں واپس آ جاتے ہوں ٹین دن ہو گئے میں یہی دیکھ رہی ہوں سٹیا تو نہیں گئے کھاموس ہو جا تیرے کو معلوم نہیں گئے میرے کو ڈاکٹر نے بولا ہے روزانہ صبح اٹھ کر اپنی سوگر چیک کیا کرو ماشاءاللہ میمنوں کی بات ہے میں تو سلوٹ کروں گا ایسی بات نہیں میمنوں کی وجہ سے پاکستان میں ترقی ہے اس کو ماننا پڑے گا ڈبے کو دیکھنے میں میمنوں کی ترقی ہے ہے جی آپ کے لیے تو سر یہ میں نہیں کہہ سکتا جیسے میجر صاحب کہہ رہے کہ ماشاءاللہ جتنے بھی کام دیسے بھی دیکھتے ہو آپ نہ صرف کراچی بلکہ پاکستان بلکہ پوری دنیا کے اندر میمنوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ شرط بکی ہے بلکہ کہ نہ صرف یہ شوشل کام کرتے بلکہ سب سے بڑا کام میں جیسے آپ کو میں بتاتے چلوں کہ اللہ کا بڑا کرم احسان اور شکر ہے کہ میمن برادری کے لوگ جہاں بھی جاتے ہیں سب سے پہلے مسجدیں بناتے ہیں اور وہاں اس کے بعد جو نے ساری چیزوں کا آگے ہائلائٹ کرتے نہ صرف کاروباری حوالے سے دینی حوالے سے بھی جتنی حوالے سے ان کے کتنے بھی ادارے آپ دیکھیں گے کہ اس اداروں میں صرف میمن لوگ کی استفادہ سے نہیں کرے بلکہ جتنے بھی لوگ آتے ہیں وہ سب کے ساتھ اسی طرح ٹریٹ کرتے ہیں اپنے لوگوں کے لئے بھی بڑی اچھی ان کی ارگنیزیشنز بنی ہوئی ہیں جس میں ہسپیڈلز ہیں چیزیں میں دیکھتا ہوں اور کروڑوں روپے ڈونیشن اس میں اربو روپے ڈونیشن آتا ہے دوشیار ہیں اور وہ سب کے لئے ان کی ہوتی ہیں چیزیں کہ یہ خاص طفقے کے لئے نہیں میمن کی تو خیر بات الگی ہے ما شاء اللہ پاکستان میں لیکن سر جب آرمی کی آپ نے ذکر کیا تو مجھے بات یاد آگئی تھی دیکھیں پینسٹ کی جب جنگ ہو رہی تھی تو ہماری آرمی ما شاء اللہ کلاور کتنی ہے دیکھیں لڑتا تو آدمی ہے بندوق سے بھی لڑ رہے ہیں سب سے ہاتھ پاؤں سب پہ لیکن دماغ کی لڑائی وہ سب سے زیادہ فتح کے قریب لے کے جاتی ہے یہ پاکستانی آرمی میں ایک ٹیلنٹ ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ پینسٹ کا واقعہ یہ تھا کہ جناب جنگ ہو رہی تھی دونوں طرف کے فوجی برابر نقصان ہو رہا تھا ادھر کے فوجی بھی برابر مر رہے تھے ہمارے فوجی بھی برابر شہید ہو رہے تھے ٹھیک ہے تو ہمارے فوجیوں نے جناس سوچا یار کیا کرے ہمارا نقصان کم ہو ان کا زیادہ ہو کوئی ترکیب نکالو ان کے فوجی کے نام سب زیادہ کس نام کے ہوتے ہیں بلون سنگھ کے نام کے بہت ہوتے ہیں بلون سنگھ جو سامنے آئے گا اڑا دیں گے بلون سنگھ جی ساپ تھکا بلون سنگھ جی ساپ تھکا بلون سنگھ تھکا بہت سارے فوجی مارے واپس خوش اب ادھر والے پریشان کے لیے ار اتنے بندے مار دیا مارے ان کی ترکیب ان پر کیوں نہ آزمائی جائے ان کے کس نام کے فوجی زیادہ ہوتے ہیں اللہ دیتا کے نام کے بہت ہوتے ہیں کہلے ہیں بس چلو بورڈر پہ اب دیکھیں دماغ کتنا ہے ماشاءاللہ ہمارے فوجی ہوگا بورڈر پہ آئے آواز دی اللہ دیتا پیچھے سے آواز آئی آپ کون بلون سنگھ تھکا بلکل ایسے ہی ہے اچھا وہ آواز نکالنے کیونکہ وقت بلکل آپ نے جماعت کی طرف ہے ہمارے سب سے ماشاءاللہ اللہ ان کو خلی کے رہنمت کے رہے فردر مشرب صاحب جب لائف تھے تو میں نے بڑے کونسٹس کی ایک ان کا جو ان کی ماشاءاللہ پارٹی جو تھی اس سیاسی پارٹی کا بھی جو ہے میں نے کئی شوز کیا تو میں لائف دیکھ رہے تھے دبائی سے تو میں نے ان کی وائس میمک کی تھی تو انہوں نے بڑا اس کو اپریشیٹ کیا تھا ان کا ایک مخصوص انداز تھا آپ کو پتا ہے اس میں پرجوش انداز بھی تھا ان کا اور دب دبا بھی تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ آپ جانتی ہے کہ میرا نعرہ سب سے پہلے بھائی جان پھر بھائی جان قدردان مہربان اور بن بولائے میں مان السلام علیکم یہ تو آپ جانتی ہے کہ میں در دورتے کسی سے نہیں ہوں کیونکہ میں نہ دو جنگیں بھی لڑیا کارگر کے اندر دو گھنٹے جا کے کھڑا رہا ہوں مجھے واپس بلا لیا گیا وہ تو ورنہ کشویر تو ہمیں لے کے ہی آنا تھا مجھے معلوم ہے کہ پاکستان میں گیس کا ایشو ہے پانی کا ایشو ہے بجلی کا ایشو ہے بجلی آتی نہیں گیس آتی نہیں بل پہلے آ جاتا ہے انشاءاللہ مجھے آنے دیں بل کی جگہ انشاءاللہ صرف گیس بجلی آئے گی بل نہیں آئے گا چلتا ہوں آپ پھر ملیں گے انشاءاللہ یس بہت اچھا اچھا اب یہ کہ آخری کچھ منٹس ہیں میرے پاس تھوڑا کیک کٹ لیتے ہیں بلکہ اس کے بعد جو ہے پھر ہم کچھ آخری پیغام آپ کے لیتے ہیں تو جس طریقے سے آپ لوگ کی محبت پیار بھی ہے اور چھوری آپ دیکھ رہے ہوگے کسائیہ والی چھوری جو ہے ہمارے پاس بھی آگئی ہے در سے سیدھے ہم سیدھے کہ منیر بھائی تو اپنی محبت اور پیار کا سنبھال لیجئے چھوری تیز ہے چھوری بہت تیز ہے اور کیونکہ بیماری سے بھی اٹھیں اور الحمدللہ اب یہ کہ آپ سب کی محبت کے ساتھ چاہیے آپ سب کو عید مبارک ناظرین کو عید مبارک اور یہ کیک ہم پرگام کے اینڈ کے یہ عید مبارک کے حوالے سے ہیپی عید مبارک ہیپی ہے اچھا محبت صاحب میں آپ سے آخری ایک سوال کرنا چاہتا ہوں تینوں دوستوں سے وہی سوال پس کے بعد ہم پرگام کو وائنڈ اپ کرتے ہیں شیخ صاحب آپ کے پاس اس وقت جس طرح میرا یہ سوال ہے کہ ہر چیز محصر ہو جس کے اندر آپ سمجھتے ہیں کہ ایک ایسی چیز جو آپ سوچ رہے ہو جس طریقے سے آپ چاہتے ہیں جس طریقے سے آپ اپنا مینیج کرنا چاہتے ہیں ہر چیز آپ کے ہاتھ میں ہو تو آپ جو ہے کیا کرنا پسند کریں گے اپنے وطن کے حوالے سے کیا وہ کرنا پڑیں گے مطلب سب چیزیں ہو تمام اختیارت آپ کے ہاتھ میں تو آپ کیا کریں گے دیکھیں آپ نے دیکھا ہے کہ آج کال ٹکنالوجی کا دور ہے ہمارا ملک اسی وجہ سے آج کافی حد تک سیف ہو چکا ہے ٹکنالوجی اور آرمی اس کے پر کافی آگی جا رہی ہے اگر ہمارے پاس ایسی چیزیں ہوں گی تو ہم انشاءاللہ میں میری پوری کوشش ہوگی کہ ایک تو ملک کے اندر حب الوطنی کے جذبے کو بھارا جائے اسلام کے جذبے کو بھارا جائے اس کا دوبارہ ریویول کیا جائے اور ایک ایسی لیڈرشپ کے لیے کام کیا جائے جو جس طرح سے دوبارہ مسلمانوں کو ان کے نشات ثانیہ کے اوپر پہنچا دیں ساٹھ ٹکنالوجی کی میدان میں آکے بڑھنا ہوگا جس میں روبرٹکس آپ کے پاس ہے آئی ٹی ہے ان کو لے کے آپ کو چلنا ہوں گا کہ روبرٹکس کا زمانہ ہے آج کل جنگ میں وہ فوجیں لیزر کا زمانہ ہے تو ان چیزوں کے لیے میں ضرور کام کرتا لیزر کے اوپر روبرٹکس کے اوپر اور سپیس سائنسز کے اوپر میں خود سپیس سائنسز کا میری پی ایڈی چل رہی ہے ٹرانچی یونیورسٹی سے ایڈسرو فیزکس کے اوپر اور میں اس میں کام کر رہا ہوں اور اس میں دیشی طرح کا کام ہے جس میں کہ یہ ٹرائمیٹ ٹرگرنگ ہوتی ہے اس میں موسم آپ سے آخری وہ جملہ میں سننا چاہوں گا پرام کے اینڈ کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ دیشی جس طرح ہم لوگ نے انجوائی کیا ہسے بولے عید منا رہے ہیں میرا دل کرتا ہے پورا پاکستان اسی طرح ہسے بولے ہم کسی نسلی تاثب کے شکار نہ ہو کسی حسد جلن نفرت کے شکار نہ ہو کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں سندھی ہے تو پاکستان کی سربلندی ہے اگر بلوچ ہے تو پاکستان کی سوچ ہے اگر پنجابی ہے تو پاکستان کی کامیابی ہے اگر پتھان ہے تو پاکستان کی شان ہے اگر مہاجر ہے تو ملک کے لیے جان حاضر ہے یہ پاکستان ہے یہ بہت بہت اچھی بات یہ اور سلمی میں کیونکہ آپ نے میجر صاحب سے سوال جو پوچھا میں تھوڑا سا اس کا مقتصر جواب یہ دے دوں کہ آپ نے بالکل ٹھیک کہ اگر آپ کا سب کچھ ہو تو آپ کیا کریں گے میں لوگوں سے درخواست کروں گا کہ آپ کا جو کچھ ہے آپ اپنی کپیسٹی میں جو کچھ کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں اور ملک پاکستان گلے کریں ہم آج بھی گلہ کرتے ہیں اور میں اس گلے مکمل طور پر رد نہیں کرتا گلت نہیں کہتا کہ اس ملک نے ہمیں کیا دیا ٹھیک ہے وہ آپ کو دیا نہیں دیا اس بحث کو چھوڑیں لیکن آپ اس ملک کو کیا کچھ دے سکتے ہیں دراصل آپ اس ملک کو نہیں دے رہے ہوں گے اپنے آنے والے نسلوں کو دے رہوں گا اور آخری میں ایک بلکل مختصر سی بات یہ چاہوں گا کہ ہمارے معاشرے میں ایک ایسی کیفیت ہے کہ ہم ایک دوسرے کی تضاد کو ایک دوسرے کی بات کو جو ہمارے ہم سے مانگی نہیں رکھتے ہیں ہم اس کو سننا ورداشت نہیں کرتے ہمارے پولٹیکل ڈیفرنسز ہم بہت زیادہ اس کو لے کے چلتے ہیں خدا کے واسطے تمام تر ڈیفرنسز تمام تر پسندگی دل سے لگائے لیکن پاکستانیت کو نہ چھوئے ٹرمیش صاحب بہت شکریہ مریم محمد صاحب بہت شکریہ شیخ صاحب آپ کا بہت شکریہ ناظرین آپ نے ہمارے اس پروگرام دیکھا اور ہم عید کے حوالے سے آپ کو ہساتے بھی رہے اور اس طرح بات بھی کرتے رہے کہ کسی طرح بھی ہم جو ہے اپنے پاکستان کے لئے کچھ اچھا سوچیں اور ایک اچھی سوچ کے ساتھ انشاءاللہ آگے بڑھتے رہیں گے مستقبل کے اندر انشاءاللہ جو ابھی نفسہ نفسی کا عالم ہے جو پریشانی ہے جو تکلیف ہے جو ارجن ہے جو مسیبت ہے جو آزمائش ہے جو بے سکونی ہے انشاءاللہ آپ کی دعاوں کے ساتھ اور آپ جب اپنے حصے کا کام کریں گے اور میں مطمئن ہوں اگرچہ خراب ہے ماہور خضا کے بعد کا موسم باہر ہوتا ہے انشاءاللہ آنے والا وقت بہت اچھا ہوگا اور ہمیں اچھے کی امید رکھنی چاہیے کیونکہ بھی حج کے دن بھی گزرے اور بہت ساری لوگوں نے ہمارے ملک کے لئے بھی دعا کیے اور آپ سے بھی درخواست ہے کہ آپ بھی دعا کریں اور آپ اپنے حصے کا کام کریں انشاءاللہ آنے والے وقت تو کہ اندر پاکستان ایک روشن پاکستان ہوگا انہی الفاظ کے ساتھ دیجی مجھے انشاءاللہ زندگی رہی اور اللہ تو پھر آپ سے ملاقات کا شر فاصل کریں گے اور جب بھی آپ کا ہاتھ دعا کے لئے اٹھے تو اس خاخصار کو اور اپنے وطن عزیز کو ضرور دعا میں شامل کر جائے گا اللہ حافظ